بوئیس آج ہم جو ٹویٹ پڑھ رہے ہیں وہ ہے لورنس فورس اور یہ لورنس فورس کا ایک کوپی ہے جس میں ایک لورنس انسان تھا اس میں ایک فورس کا اگس کیا تو اس میں اس کا فارمولاکس کیا اور وہ اس نے اس کو اسپلین کیا کہ وہ لورنس فورس ہوتی کیا ہے بسا جہاں ہمارے پاس ایک چارج ہے اور اس کے اگر ہمیں ایک چارج رات دیتے ہیں دوسرا تو یہ چارج اس کو اور فورس لگائے گا اور یہ فورس لگائے گا اس اس کے مگرانی فیلڈ ہے جو اس کے اوپر فورس ایکٹ کرے گی وہ اس مگرانی فیلڈ کے بلکل پیرل میں ہو گئے تو جسے ہم ایپ سے بھی نوٹ کرتے ہیں تو فورس جو ہے وہ ہمیشہ کسی کا ملٹیپل ہوتے ہیں جیسے ہم نیوٹرن سیکلڈ لگائے ہیں تو اپر اس کو ایپ میں دوسرا چارج کے اوپر کوئی فورس لگ رہی ہے تو وہ کونٹیٹی اوپ دا چارج انٹو الیکٹرک فیلڈ تو ایپ اس کو اٹھو کیو انٹو ای تو اگر میں نے الیکٹرک چارج پلیسٹ ان الیکٹرک فیلڈ جب ہم ایک الیکٹرک چارج کو ایک الیکٹرک فیلڈ کے سانے پلیس کر دیتے ہیں رکھ دیتے ہیں اب پیرل فورس ایکٹ اور ایک فورس لہ فیلڈ تو پیرل فورس لہ فیلڈ سٹار ٹو ایکٹ آنٹ تو اس کے پیرل جو فورس ہوتی ہے فیلڈ پیرل فورس ہوتی ہے وہ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتی ہے جس میں اس قوانٹی ویل بی ایس تو اس کی جو قوانٹی ہوگی ہے فورس کی قوانٹی ہو جو اس کو اوپر عمل کر رہی ہے وہ یہ ہو تو فورس کو ایک ٹو اے رہی ہے ویل کیو اس اس دا ٹارج قوانٹی قوانٹی اپنی چارج ان اس Иلیکٹر ایکٹر فیلڈ فیلڈ تو اس چارج اس فری فروم آگر یہ چارج میں بھی ہے حرکت کرنے کے لئے اس قدر فیلڈ کا نام فری ہے تو آگے پہی چار Agent کر سکتا ہے تو اس کو اس کو پر کونھ رسٹرکشن نہیں ہے تو اس وقت میں کیا ہوا؟ The second law is applicable on it. The newtons کا دوسرا قانون اس کو پر عمل کرے گا. جو دوسرا قانون یہ ہے کہ So F is equal to M. M is the mass of the body and A is the acceleration. So acceleration produced by the force acting on the body. Force acting on the body. And just like force acting on the charge. So F is produced by the force in the body. Is equal to the force per magnitude. Force per magnitude. یا اسے ہم کہتے ہیں کہ quantity. Put the value of F in given equation. تو اسے اقوشن تھی امبر ہم اس تھی اگر force تھی. M for mass. تو اگر ہم اسے اقوشن کرنا. F کی value راتے. تو اقوشن will become S. A is equal to PE over M. Where Q is the value of M. To if electric field is uniform. Then produce a acceleration will be uniform. To اگر ہم اس کے اوپر Electric field لاغ رہی ہے. جو عمل کر رہی ہے. وہ اگر ایک جیسے ہے. تو اس کے اندر acceleration پیدا ہوگا. وہ بھی ایک جیسے ہی ہوگا. Uniform ہوگا. Uniform ہوگا. Uniform ہوگا. Uniform ہوگا. تو اگر charge وہاں پر move کرتا ہے. جہاں پر electric and magnetic field دونوں اٹکا رہی ہیں. تو اس صورت میں اس کے اندر ایک resultant force پیدا ہوگی. اور اس resultant force کہتے ہیں. Lurens force. وہ resultant force اس کو پر لگ رہی ہے. اسے ہم Lurens force کہتے ہیں. The force acting on the charge will be S. F is equal to FE plus FE. تو اس کے اندر دونوں charge جب force لگ رہی ہے. تو اس کے اندر ہے. FE یعنی electric force. FB means magnetic force. magnetic force. And F is equal to Q into E plus E into B into B. تو اگر ہم دونوں force کو جمع کریں. تو اس کے ایک force یہ ہے. F is equal to QE. وہ اور دوسری force یہ ہے. F is equal to Q into B into B. تو ان میں سے اگر ہم Q کامل لے لیں. تو F is equal to Q into E plus B into B ہو جائے گا. تو this resultant force is called Lurens force. یہ ہمارے پاس ایک resultant force آ جائے گی. اسے ہم Lurens force کہتے ہیں. تو Lurens force ہوتی ہے. only electric field works on charge. جب کوئی صرف electric field اس کو اوپر چارج کو پر کام کر رہی ہو. تو اس کا مگنیٹی فیلڈ only deflect. تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ مگنیٹی فیلڈ سے ڈبلیٹ کرے گی. اور درسلو بردہ ہوں گا. کیونکہ ایک ڈبلیٹ کرے گی. ایک effort ڈبلیٹ کرے گی. چیز کچھ دونوںrange 2018 ، جبdonian reaction & reaction to equal. تو اس وقت میں اس کو اوپر کوئی بھی چارج کوئی کام نہیں ہوگا. اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ نال ہے اس کوپر کائم نہیں ہو رہا. تو اس کے بعد نیر قسم lang تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ current density current کی مسئل طرح ایک کرنگ دیرس کیتے ہوتی ہے تو سب سے پہلے کرنگ کرنگ ہوتی ہے ریڈر فلو آف چارج اسکالدہ کرنگ یعنی چارج پر جنرٹ ٹائم پر ٹائم چارج پر ٹائم اسکالدہ کرنگ دلوڑ بی آئے تو ایک ٹائم کی اندر جتنا چارج فلو ہوتا ہے ہم اسے کہتے ہیں یہ کرنگ ہے یعنی چارج پر سیکنڈ اسکالدہ کرنگ تو اس کو ہم دلوڑ کرتے ہیں سپوز ہوئی ہوا کنڈکٹر اینڈ کرنڈ کرنڈ is uniformly distributed on the sectional area of the conductor فرض کرنگیم حقوق سے یہ کنڈکٹر ہے اس کا یہ sectional area ہے اور اس کے اوپر جو کرنڈ ہے وہ uniformly distributed ہو رہی ہے یعنی ایک یاسی برابر برابر تقسیم ہو رہی ہے اس کے اندر تقسیم ہو کر یہاں سے جا رہی ہے نکل رہی ہے تو تو کونڈٹی اور دے کرنڈ پار ہوتے ہیں تو اس کے اندر سے جو کونڈٹی کرنڈ کی گزری ہے یونڈ آیا کے اندر سے ہے اسے ہم کہتے ہیں کرنڈ ڈینڈی یا یہ یعنی ایک یونڈ کے اندر سے کرنڈ گزری ہے اسے ہم کہتے ہیں کرنڈ ڈینڈی اب اس کے آپشن ہے وہ ہے جے j 1 ایسا جو جس سے کارنٹ دنسٹی کو شر الاؤس دن کے لئے ایسے کے لئے جب تھا جس سے کارنٹ دنستی اسی دن کی کو مشرف کو گرہد سات اے کا لئے گا Europa environment پھر میٹر سکا ال pem پھر مشرف hi ایسیрос کے نمیٹر ہے اس کا سکیر یعنی ایریا جو ہے وہ ایک میٹر وائید ایک میٹر لینگت ہو گئی تو ثالتہ جیورٹ سکیر میٹر سکیر تو اس سے ہم کہہ دیں کہ یہ پر میٹر سکیر اس قوارٹی اس قوارٹی آف اینی پوائنٹ تھو تو یہ پوائنٹ آنکر کا اندر کسی پوائنٹ ہوتی ہے کسی کنڈکٹر پورے کی قوارٹ نہیں ہوتی کیونکہ کسی پوائنٹ کے اندر سے میکسیمال کی ضد داتے ہوں اس لیے کسی پوائنٹہ اس کے اندر جو پلڑی ہوتے ہیں اس سے ہم کہتے ہیں کرنٹنسٹری تو اس کے بعد آتے ہیں مغنیٹک فیلد انٹنسٹری تو ایریا آل ارونڈ مغنیٹ فیلد ایریا آل ارونڈ ایریا آل ارونڈ مغنیٹ ہے یہاں سے الیکٹر مغنیٹ فیلد انٹر ہوئی ہے اور یہاں سے ایسے تو اس کے اندر یہ جو ایریا ہے سارا جو یہ کور کر رہا ہے جہاں سے یہ ایرین پیسو کو اٹرک کر رہا ہے جہاں سے اٹرک کر رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں مغنیٹ فیلد تو ایریا آل ارونڈ مغنیٹ انٹرکس دا آئرن پیسو اس کا آل دا مغنیٹ فیلد دا انٹنسٹی آل مغنیٹ فیلد ایریا تو کسی پارٹکولر ایریا کے اوپر جو مغنیٹ فیلد اثر کر رہی ہوتی ہے یا کسی پارٹکولر کوائنٹ کو اوپر جو مغنیٹ فیلد کسی شدر کے ساتھ اثر کر رہی ہوتی ہے اوچھ سے ہم کہتے ہیں دا ہے مغنیٹ فیلد دا ہے لہواریsi سواج ہے خلک کر ساہ پہ seniors c brushes silن Sp shooting ناسٹ خلق سواج n swinging ٹرب ٹر سواج ٹر ٹpa ٹتر ٹر ٹر شي ٹ 함 ٹ ٹ جب ٹ مورنیٹی ایک مہرنیٹی م схیاب کے پاسکے رائے ہوگی اس دینل سے یہاں ہری بھی بڑھر موڑے سکر اسی کو آپ نے کرنا ہے اور اس کو سننا ہے اس کے بعد اس جو لے گا رہے ہیں ان کے اسمیٹی بنا کے بیج نہیں ہے تو تب آپ کے نمبر لگیں گے